بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سوال جو ہے وہ تو حال ہی جگہ یعنی ڈیش ہیں تو یہ آپ خدر کریں اسی طرح دوسرا جو وہ ٹرو فال ہے اسی طرح تیسر سوال بھی ٹرو فال ہے یعنی سٹیٹمنٹ ہے انورس اور ڈائرک وریشن سے مطالق ایک سٹیٹمنٹ ہے اس میں تو یہ آپ خود ہی دیکھ رہے تو میں ڈائرک سوال کی کر رہا تھا ہم تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو تو question number 4 جو ہے وہ ہے the total cost of 10 lottery tickets is rupees 200 find the cost of 25 tickets یعنی 10 lottery tickets جو ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ پچیس ٹکٹوں کی قیمت کیا ہوگی تو ہم اس سوال کو یہاں پر حل کر دیں یہاں پر ایک طرف ہم لکھ لیں گے کہ tickets اور دوسری طرف cost تو 10 ٹکٹوں کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے تو پچیس ٹکٹوں کی قیمت کتنی ہوگی اس کی جگہ ہم ایکس دیکھ لیتی ہیں تو اب اگر آپ اس سوال کی طرف دیکھیں یعنی 10 ٹکٹوں کی قیمت جو ہے وہ 200 ہے تو یقیناً پچیس ٹکٹ یعنی ٹکٹ زیادہ ہوگئے تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہو جائے گی تو میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اندر ایک چیز کی مقدار�ی یاد ہوتی ہے تو دوسری چیز کی مقدار بھی بھی جات ہوتی ہے اوریں جب ایک چیز کی مقدار کم ہو جاتی تو دوسری چیز کی مقدار بھی کم ہو جاتھی ہے تو اس کو ہم ڈائریکٹ ویریئیشن کہتے ہیں تو ڈائریک ویریئیشن کو جس طرح میں نے آپ کو اپنا اپنا قامت ہے ا ا اور ب اور سی اور ڈ کی طورت میں لگتے ہیں یعنی ہمارے پاس یہاں پر اے ٹین ہے اور یہ بی جو ہے وہ ہمارے پاس ٹونٹی فائف ہے اسی طرح دوسرے طرف ہمارے پاس سی جو ہے وہ ٹونڈرڈ ہے اور ایکس جو ہے ہمارے پاس ڈی ہے تو اس کے پاس ہم کیا کریں گے کہ اس کا ہم کرس ملٹیپکیشن کریں گے تو ہمارے پاس یہ یہاں پر ہم ایکس لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک ہو جائے گا ٹین ملٹیپکیشن کریں گے اور دوسری طرف 25 ملٹیپکیشن کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹین ایکس اسی طرح 25 کو 200 اگر ہم ملٹیپکیشن کریں 25 کو 2 کے ساتھ کریں تو اسے ہمارے پاس 50 آجائے گا اور 2 zero اس کے ساتھ ہم ایک zero لگا لیتے ہیں اسی طرح اس 10 کو اب ہم خاتم کرنے کے لیے یہاں پر اس کو ٹین پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یقیناً ہم دوسری طرف بھی ٹین کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ایکس ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر ہم اس زیرو کو خدم کر لی دیں تو ایکس ہمارے پاس آ جائے گا پائی فانڈرڈ یعنی پچیس ٹٹوں کی قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس پائی فانڈرڈ آئے گی اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی اسے سوال ہو جس میں جنرڈ ویریئیشن ہو یعنی ایک چیز کی مقدار کم ہو رہی ہو اور دوسری چیز کی مقدار زیادہ ہو رہی ہو تو اس میں ہم اے اور بی اور ڈیو اور سی کی طورت میں اس کو ہم لکھیں گے یعنی یہ جو ہے یہ ہمارے پاس سی ہے اور یہ ڈی ہے تو ہم اس میں یہ اس کو دیپ ہم اس میں یہ ڈیو پر لکھیں گے اور سی جو ہے وہ نیچے لکھیں گے تو اس کے پاس جو ہے کچھ سوال ہے اسی طرح قوشن نمبر 5 قوشن نمبر 6 قوشن نمبر 7 قوشن نمبر 8 قوشن نمبر 9 تک جو ہے اور 10 قوشن نمبر 10 تک سب ہی سوال جو ہے وہ ڈاریک پریریشن میں ہیں تو اس پر آپ پوری پریکٹس کہہ لیجئے گا پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو بھی سب تک لیے مجید اجاز دیگی اللہ حافظ